عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رہ لی صدری و یسر لی عمری و اہلو لوگ دتم ملی ثانی ہمارے کی نوٹ سپیکر محترم جناب بریگیڈیر ایڈگر فلک صاحب محترم جناب وائس ایڈمیرل عارف اللہ حسینی صاحب پروفیسر ادنان فاروقی صاحب محترم جناب نسط مزا صاحب چیئرمن رابطہ فورم انٹرنیشنل اور سید سمی اللہ صاحب اور محجز خواتین و ازاد السلام علیکم میں رابطہ فورم انٹرنیشنل اور ان کے تمام عراقین کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے لئے انتہائی عزاز کی بات ہے اور میں تہدل سے آپ سب تہدل سے شکر گزار ہوں خصوصاً محجز مقررین کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے خواتین و ازاد رابطہ فورم انٹرنیشنل ایک خالص پاکستانی انجیو ہے یہ ایک ایسا منظم ادارہ ہے جس کے عراقین انتہائی مخلص بے لاؤس اور قومی جذبے کے تحت کام کرتے ہیں ہمارا مقصد پاکستان کا تحفظ پاکستان کی بقاوہ سلامتی اور ترقی کو اجاگر کرنا اس پر تجاوز دینا اور مخالفین کی مزاہمت کرنا ہے اس سلسلے میں ہم نے بے شما سمینار کا انعقاد کیا مثلا ایف ایم سی ٹی پہ ہم نے کئی سمینار کیا ہیں کے ٹو کے ٹھری کا جو نیکلر پاور پلانٹ کے پروجیکٹ ہے اس سلسلے میں بڑے منفی پیگنڈا کیا جا رہا تھا اس سلسلے میں ہم نے بہت سارے سمینار اس کے علاوہ پبلک ہیرنگ کا انعقاد کیا اور اس پہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ نہ صرف ایک محفوظ پروجیکٹ ہے بلکہ پاکستان کے لیے بھی یہ بہتر ہے آج کا پروگرام بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے بھارت کے یہ میزائل سسٹم بھارت جہاں ہزاروں لوگ غربت کے باعث مر جاتے ہیں یقیناً اس کا یہ جنوم نہ صرف بھارت کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے نقصاندہ ثابت ہو سکتا ہے اس سلسلے میں ہمارے مقررین یقیناً ڈیٹیل میں بات کریں گے میں ایک بار پھر آپ سب سے جلدہ چاہتے ہوئے اور ایک دفعہ شکریہ آدھا کرتے ہوئے نوسیت میں دس سلسلے دخواست کروں گا کہ پروگرام کے سلسلے کو آگے بھائیں